بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے اور ٹرک سے بھاری ماترہ میں ویس فوٹک برامت کیا گیا ہے پولیس نے چھاپے ماری کے دوران ٹرک سمیت دو آروپیوں کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے ٹرک سے تیر سٹھ ٹن ویس فوٹک سامکری کو ضبط کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک مہاراشتر سے ویس فوٹک سامکری لے کر مدھی پردیش جا رہا تھا یہ بڑی خبر بلرامپور سے اس میں تیر سٹھ ٹن ویس فوٹک سامکری ملی ہے پولیس نے یہ ایکشن لیا ہے اب اس معاملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے کہ ٹرک میں تیر سٹھ ٹن سامکری آخر جا کہاں رہی تھی یہ کتنا بڑا یہ نقصان کیا جا سکتا تھا اس ویس فوٹک سامکری سے تو ایک بہت بڑی خامیابی یہ پولیس کی مانی جا رہی ہے پولیس نے بڑی کاربائی کو انجام دیا ہے اور یہ ٹرک جو ہے اس میں تیر سٹھ ٹن ویس فوٹک سامکری لے جائی جا رہی تھی ڈھوئی جا رہی تھی اس معاملے میں دو آروپیوں کو بھی گرفتار پولیس کے دوارہ کیا گیا ہے پڑتے آگے قبر مہا سمن سے جہاں پر چوروں کو پولیس کا بلکل بھی خوف رہ نہیں گیا ایسا نظر آتا ہے کیوں نظر آتا ہے اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں دراصل سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آیا وہ یہی بتا رہا ہے تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چور ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے دکانوں کے شٹر اچھکاتے ہیں انہیں توڑتے ہیں اور چوری کی واردات کو انجام دیتے ہیں اور یہ بسنا نگر کا ماملہ ہے جہاں پر ہارڈ ویر، ڈیلی نیڈز، میڈیکل سٹور، فینسی سٹور اور الیکٹرونک ان کو ملا کر کل سترہ دکانے ہیں اور سترہ دکانوں میں چوری کی واردات انچان دی گئی چوری کے بعد بیعاپاریوں میں اب تہشت ہے بتا دیں کہ اس ماملے میں باہری گینگ کے شامل ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے لیکن بسنا پولیس ماملے کی چانچ میں جھوٹی ہوئی ہے ادھر مہا سموند میں کومہ خان ریلوے کروسنگ کے پاس میں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے ایک لڑکی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی ریلوے پریشاسن گھائل لڑکی کو سامندا ایک سواسکیندر میں بھرتی کروا چکا ہے بتایا جوارہی کہ لڑکی کو سر اور پیر میں گمبھیر چوٹے آئی ہیں اور وہاں اس کا علاج چل رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے راجناند گاؤں میں زلے کے 23 ہزار سے زیادہ کسانوں نے سمرتھن مولیے پر اپنا دھان بیچا ہے اور اسی کے چلتے دھان خریدی کے اندر میں دھان کی خریدی تیز ہوئی ہے بتا دیں کہ 9 لا 76 ہزار کونٹل دھان کے خریدی اب تک ہو چکی ہے اموی کا پر میں ووٹنگ کے بعد منتری امرجید بھگت اپنے پریبار کے ساتھ وقت گزارتے نظر آئے منتری نے کہا کہ چناؤں کے چلتے ماں سے کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی ساتھ ہی انہوں نے پاچھویں بار سیتا پور سیڈ سے جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے ہم تو پہلے بھی ریلیکس تھے آج بھی ریلیکس ہے اور آگے بھی ریلیکس رہیں گے ہمارے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے اور سیتا پور ویدھان صبح کی جنتہ کو میں پرنام کرتا ہوں وہاں کا لوگوں کا جھکا اور لوگوں کا جڑا ہو ایسا ہے کہ وہاں ہمیشہ کانگریس جیتی ہے ابھی بھی کانگریس جیتے گی اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کو ہی لوگ جیتائیں گے ابھی آپ چرچہ کر رہے تھے کہ کافی وقت ہو گیا ماں سے نہیں ملاکات ہو آج ہاں اس بار میرے لیے بڑا بیچائی نہیں تھا کہ میں ماں سے نہیں مل پا رہا ہوں اور اس دن بھی نام آنکان اور سکوٹنی کے بعد میں ترنت نکل گیا بعد میں فون میں بات کیا تھا بھی نہیں مل پایا تو ماں پتا چلا کہ ابھی میں رائیپور میٹنگ میں نکلنے والا ہوں تو خودے چلے آئے کام ابھی بھی اسی طریقے سے آپ کے بنگلے میں ہمیں سب بھی رہتا ہے کام تو ویسے ہی ہے اور لیکن ابھی جب تک ابھی پرنام نہیں آ رہا ہے تب تک لوگ بھی ابھی انتجار کر رہے ہیں کہیں کوئی بہت زیادہ کام کے لیے جلدی باجی کسی کو نہیں ہے لوگ اپنے اپنے گاؤں میں کیا رہا اسی کا سمکشہ اور سب لوگ بدھائی دے رہے ہیں سب کامنا دے رہے ہیں کہیں کوئی سنسے کی ستیتی نہیں ہے ہمارے ہاں جواب داری پہلے سے اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ جتنی گھوچڑا ہے ہم لوگوں نے کی ہے اب اس کو پورا کرنے کا وقت رہے گا اس میں بہت بڑا ہمارے لئے چنوٹی رہے گا اس کو ہم پورا کرنا اور اس کو سرکار کے آنکھ بات کریں گے تو یہ تھے منتری ملجید بغت جو چار بار سیتا پوری دھانسوا سیٹ سے جیت ہانسٹ کر پانچوی بار چنانوی میدان میں اترے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پھر سے پردیس میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد بڑی جمعہ داری اور ملے گی سرون مہنٹ نیوز ایٹین چھتیزگر امبی کپپور کیشکال سے کانگریس کے پرتیاشی ہیں سنت رام نیتام اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں سے ناراض ہو گئے ہیں نیتام زلے کے پتہ دکاری ان کی شکایت لے کر رائپور پہنچے ہیں اور پردیش کانگریس کے الف سنگھیک ویبھا کے ادھیاکش امین مینن کو پارٹی سے باہر کرنے کی مانگ کی راجیب بھون پر جم کر ہنگامہ کیا اور کہا کہ ان کی شکایت پر اگر کاروائی نہیں ہوئی تو بلوگ سے لے کر زلہ ادھیاکش تک سب کانگریس سے ساموہک استیفہ دے دے ساتھ میں ہمارے بلوگ کانگریس کمیٹی کے جیلہ کے پردیش کے سارے کانگریس کے بوت اور سیکٹر جون کے لوگ کافی آپروسیت میں تھے کہ امین میمن جو علب سنگھا غیب کا دھچ ہے انہوں نے پارٹی ویروت کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لاپ پہنچانے کا کام کیا اس لیے ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں اپنی بات کو رکھے ہیں ہمارے پردیش سدھچ نے کہا ہم لوگ آپ کی بات کو سنے ہیں آویدن کو بھی ہم لوگوں نے دیا ہے سینئر لیڈروں نے اور سمائے پر اوچیت کاروہ ہی ہوگی یہ امین میمن کو آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ انتہگڑ میں سعودہ باجی کر کے لاپ پہنچانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور وہ پیسے لینے کا کام کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے پیسہ لیتا ہے اور کانگریس کو نقصان کرتا ہے ہم لوگ انہیں مانگ کیا کہ ایسے گدداروں کو یہاں پارٹی میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے آنے والا سمائے میں اگر ایسا کرے گا تو ہم سارے کیسٹال ویدھان سبھا کے بودھ سیکٹر جون و بلاک اور جیلے سارے لوگ ایک ساتھی ستھیپہ دے دیں چھتیزگر ویدھان سبھا چناؤ ہو چکا ہے اور وہ چون کی گنتی اور نتیجے آنا ابھی باقی ہے اس کے لیے تین تارک تین دسمبر مکرر ہے لیکن مکھے منتری کی کرسی کو لے کر خوب بیانباسی ابھی سے ہو رہی ہے اس کڑی میں کیندری منتری رینلکا سنگھ کی بیٹی مونکا سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کو مکھے منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے جس پر رینلکا سنگھ نے پرتکریہ دی اور کہا کہ ایک بیٹی کے روپ میں انہوں نے اپنی ماں کے مکھے منتری بنے کی اچھا جتائی ہے باقی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ سی ایم کون ہوگا رینلکا سنگھ نے سی ایم بگھیل پر نشانہ سادھا ٹی ایس سنگھ ڈیو کے بیان پر بھی تنس پسکت جی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سدس ہوں تو سدس ہونے کے ناتے کارکر کا ہونے کے ناتے میں بھی چاہتی ہوں اور ماتا جی تو ہے ہی میری تو میں تو ہمیشہ چاہوں گی کہ وہ اپنے جیون میں آگے بڑھتے رہے جی بلکل دیکھنا چاہوں گی بلکل دیکھنا چاہوں گی بھائی ابھی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کے روپ میں ویدھائک کا چناؤ لڑی اور جب پترکاروں نے ان سے پوچھا تو وہ نان پولٹیسیان ہے یعنی سانسد اور منتری کی بیٹی جرور ہے لیکن راجنیتی کی اسی جانکاری نہیں ہے لیکن اس نے ایک بیٹی کے روپ میں اپنی ماں کے لیے اکچھا جتائی ہے اور جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے امید رکھتی ہے کہ ہمارا بچہ خوب آگے بڑھے تو اسی طریقے سے اس نے ایک بیٹی کے روپ میں کہا ہے جو بھی کرے گی بھاتی جنتہ پارٹی کی سنگھتن کرے گی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے وقت ایک چھوٹ اسم رکھتا ہے